موسیقی موسیقی کانگریس لیڈر پریانکا گاندھی وارڈا نے جمعہ کے روز نیٹ سال دوہزار چوبیس کے نتائج میں بے ذابتگیوں کا اضام لگایا اور جائز شکایت کا آضالہ کرنے کے لیے تحقیخات کا مطالبہ کیا پریانکا گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا پہلے نیٹ امتحان کا سوالیہ پر چالیک ہو گیا اور اب طلبہ نتائج میں گھپلے کا اضام لگا رہے ہیں ایک ہی مرکت کے چھے تالبیلوں کو 720 میں سے پورے 720 کے نمبر ملنے پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں اور کئی خسم کی بے ذابتگیاں سامنے آ چکی ہیں جمعے کی روز ہیدراباد کے کچھ حصوں میں پانی کی سپلائی رہے گی مداشر ہیدراباد میٹروپولیٹین وٹر سپلائی ان سیوریج بوٹ نے اعلان کیا ہے کہ پٹنچیرو، آرسی پورم، اشوک نگر، جیوتھی نگر، لنگم پلی، چندہ نگر، گنگارام، مدینہ گوڑا، ہفی سپیٹ، دوائنس کالونی، سبی آئی ٹریننگ سینٹر، بی اچال ٹاؤنشپ کو پینے کی پانی کی پراہمی جمعے کی صبح چھے وجہ سے ہفتے کی صبح چھے وجہ تک ناؤسو میلی میٹر پائپ لین جنکشن تک دیکھ بھال کے کاموں کی وجہ سے متاثر رہے گی یہ کام ہیدراباد میٹروپولیٹین وٹر سپلائی ان سیوریج بوٹ کے آپریشنز اور مینٹیننس ڈیویزن آٹھ اور پندرہ کے تحت کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے چوبیس گھنٹے پانی کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے پینے کی پانی کا درست استعمال کرنے اور ضرورت کے مطابق پانی کا زخیرہ رکھنے کی درخواست کی گئی ہے مہاراشرہ میں کانگریس کو ملے بڑی خوشخبری بڑھ گئی انڈیا بلوک کی سیٹوں کی تعداد دراصل مہاراشرہ کی سانگلی لوگ سبا سیٹ سے آداد امیدوار کے طور پر انتخاب جیتنے والے ویشال پارٹل نے کانگریس صدر ملی کرجن کھرگے سے ملاقات کر کے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا کھرگے نے ان کی حمایت کا استقبال بھی کیا اور اسے سلے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جان کری دی اور انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ مہاراشرہ کی عوام نے تقبر اور تقدیم کرنے والی سیاست کو سبق سکھایا ہے مکہ مکرمہ کے عزیزیہ میں ہندوستان آدمین کی رہاشگاہ کی عمارت میں لفٹ کے حادثے میں بحار کے دو باشندے ہو گئے حجام بحق حادثہ عزیزیہ بلڈنگ نمبر 145 میں پیش آیا ابتداء اطلاعات کے مطابق عزیزیہ کی چوتھی منزل پر مقیم حاجیوں نے باہر نکلنے کے لیے لفٹ کا دروازہ کھول دیا تاہم اس وقت اوپر کی لفٹ اس سطح پر نہیں پہنچی تھی جہاں وہ کھڑے تھے یہ جانے بغیر لفٹ میں داخل ہونے والے آدمین نیچے گر گئے جس کے نسیجے میں ان کی ہو گئی موت ملک کے چیف الیکشن کمیشنر راجیف کمار نے دو دیگر الیکشن کمیشنر کے ساتھ جمعیرات کی شام کو راشتہ پتی بھون پہنچ کر صدر جمہوریہ دروپتی مرمور کو 18 لوگصبہ کے لیے منتخب عراقین کی فہریت سونپ دی اس کے ساتھ ہی سولہ مارچ کو لوگصبہ انتخاب کے اعلان کے ساتھ ہی ملک میں نافذ مثالی ذابط اخلاق بھی ختم ہو گیا صدر جمہوریہ نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جمہوری انتخابی عمل کے کامیاب اختتام پر چیف الیکشن کمیشنر اور دونوں الیکشن کمیشنر کو مبارک بات دی آئندہ تلنگانہ پبلیس سرویس کمیشن گروپ ون کے ابتداء امتحان کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یہ امتحان اتوار نو جون کو منقض ہوگا امتحان کی تیاریوں کا جائدہ لینے کے لیے چیف سیکریٹری شاندی کماری نے کلیکٹروں اور پولیس حکام کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کی تلنگانہ پبلیس سرویس کمیشن کے چیرمن مہندر اڈی نے بتایا کہ ریاست میں گروپ ون کے ابتداء امتحان کے ہمواری نقاط کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں تقریباً چار لاکتین ہزار طلبہ کی امتحان میں شرکت کا امکان ہے جو اکتیس ازلا کے آٹھ سو ستانوے امتحانی مراکز میں منقض ہوں گے کمیشن کے چیرمن نے کہا کہ امتحان کی مؤثر نگرانی اور بغیر کسی رکاوٹ کے نقاط کی اقینی بنانے کے لیے اس بار بیس مراکز کے گروپ کے لیے علاقہ ہی رابطے کاروں کو بھی تینات کیا گیا ہے جلے کے لیے نوڈل افسر کے طور پر نامزد ایڈیشنر کلیکٹر کے علاوہ مؤثر تانوے کے لیے محکم پولیس کے ایک نوڈل افسر کو بھی مقرر کیا گیا ہے بی جے پی کی ہار سے بوکلائے دو افراد نے فیداباد کے ووٹروں کو دی گالیاں ملزیمان کو کھر لیا گیا گیا گرفتار فیداباد لوگ سبا حلقے میں بی جے پی کی شکست سے بوکلائے دو نوجوانوں نے مبینہ طور پر ویڈیو بنائی اور فیداباد کے ووٹروں کو گالیاں دی اس کے بعد انہوں نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وارل کر دیا ریپورٹ کے مطابق پولیس نے انہیں چھ جن کی رات دیر گئے اپنی تحویل میں لے لیا ان نوجوانوں میں سے ایک دکش چودری کا نام پہلے بھی تنادیات میں رہا وہ کنیہ کمار کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے سرخیوں میں آیا تھا ریپورٹ میں پھر کوئی تبدیلی نہیں کی کم نہیں ہوگی قرض کی ای 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 ریزر بینک آف انڈیا کی ایم پی سی یعنی کے مانیٹری پولیسی کمیٹی میٹنگ کی نتاج سامنے آ گئے ہیں اور اس بار بھی ریپورٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اسے 6.50 فیصد پر برخارہ رکھا گیا ہے اس سے قبل روہ مالی سال دوہتار چوبیس پچیس کی پہلی ایم پی سی میٹنگ میں پولیسی ریٹ کو مستحکم رکھا گیا تھا آر بی آئی کے گورنر شکتی کا انداز نے چار شمعے کو ممبئی میں شروع ہونے والی میٹنگ کے نتاج کا اعلان کیا ریپورٹ مستحکم رہنے کی صورت میں جن لوگوں نے قرض لے رکھا ہے ان کی ای 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 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تاہم مرکیدی بینک نے جی ڈی پی کی شرح نمو کا تخمینہ بڑھا دیا ہے اس میں 20 ایس پوائنٹس کا اضافہ کر کے 7 فیصد سے بڑھا کر 7 اشاریہ 20 فیصد کر دیا گیا ہے شردرباد کے علاقے نامپلی میں صوفہ بنانے والے یونٹ میں زبردست آگ بھڑک اٹھی یہ واقعہ جمعیرات کی شام بیش آیا جس میں کوئی جائن نقصان کی اطلاع نہیں ہے پولیس کے مطابق نامپلی کے سبحانپورا علاقے میں واقعے صوفہ بنانے والے یونٹ میں شام پانچ بجے کے قریب یہ آگ لگی آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی علاقے کلو اپنے پنے کھنوں سے فوری باہر نکل آئے اطلاع ملتے ہی دو فائٹینڈرز موقع پر پہنچ گئے آئی فائٹرز نے تقریباً ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر خوابو پا لیا آگ بجھانے والے املے کو موقعے پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا کھنا پڑا کیونکہ سبحانپورا کی چڑکیں اور گلیاں کافی تنگ ہیں اور وہاں جا بجا گاڑیاں پارکی ہوئی تھی موسیقی